موسیقی معزیز خواتین و حضرات اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام اس دنیا میں بھیجے جن میں بہت سارے انبیاء اکرام کے واقعات آپ حضرات تسلیم عارف کی آواز میں سن چکے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ تو اسی سلسلے کی یہ اگلی کڑی اس سے پہلے بھی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا وہ واقعہ سنایا تھا جو بہت مشہور ہے لہذا آج ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اور پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام ہود پیغمبر کی آل سے ہیں اور جب آپ نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی تبلیغ کی تو آپ کی قوم اس کو نہیں مانی لہذا آپ نے اپنی طرف سے جو فیصلہ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اسی ناراضگی کے سبب آپ کو کون کون سی سزائیں ملتی ہیں پھر پروردگار عالم اپنے پیارے پیغمبر کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ دینے سے کس طریقے سے اس سے نجات دلاتا ہے آئیے یہ بہت پیارا سا واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے مصنف ہیں ہندوستان بلکہ برے سغیر کے عظیم شاعر محترم حاجی شوق وزیر گنجوی صاحب فنکار ہیں تسلیم عارف اور ان کے ہمنوا میوزک سے سنوارا ہے آلون گراؤن نے اور یہ پیشکش ہے سپر کیسٹ انڈسٹریز ٹی سیریز کی لیجے ملحظہ فرمائیے پہلے ایک قطع سبھی نبیوں پہ سو دنیا میں ایسا وقت آیا ہے اٹھائی ہے مصیبت قوم نے ان کو ستا آیا ہے ایسا تو دین کی کرتے رہے ہمت نہیں ہارے خدا کے فضل سے اپنے فرائز کو نبھایا ہے یہ حقیقت ہے سبھی نبیوں پہ اس دنیا میں ایسا وقت آیا ہے اٹھائی ہے مسیبت قوم نے ان کو ستایا ہے اشاعت دین کی کرتے رہے ہمت نہیں ہارے خدا کے فضل سے اپنے فرائض کو نبھایا ہے اس لیے جناب شوق صاحب اس مطلے میں کہتے ہیں شوق لکھتا ہے یہ قرآنی بیان حضرت یونس کی سن لو داستان حضرت یونس کی سن لو داستان شوق لکھتا ہے یہ قرآنی بیان شوق لکھتا ہے یہ قرآنی بیان حضرت یونس کی سن لو داستان 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 موسیقی حضرت یونس تھے اللہ کے نبی آلمے سے تھے پیمبر ہود کی وہ حسینوں خوب رو تھے اس قدر بوتے تھے خوش آدمی سب دیکھ کر نینوہ ایک شہر تھا کافی بڑا جس میں تھے دو لاکھ سے انسان سوار آقل و بالغ تھے پورے سو ہزار پر سمجھتے تھے نہ یونس کا وقار حضرت یونس نے یہ تبلیغ کی پرز ہے سب پر خدا کی مندگی یہ پرستش غیر کی بے سود ہے سب کا اللہ پاک ہی مابود ہے نیک بن جاؤں برائی چھوڑ دو اپنے رب سے بے وفائی چھوڑ دو پیروی ابلیس کی تم مت کرو میں پیمبر ہوں میرا کلمہ پڑھو حضرت یونس کی سن کر بات سب ایک دمبر ہم ہوئے وہ بے ادب بولے تیری بات مانیں گے نہیں ہم پیمبر تجھ کو جانیں گے نہیں ہم تو وحدت پر یقین کرتے نہیں تیرے اللہ سے کبھی درتے نہیں ایک ہے تیرا تو اندیکھا خدا ہیں ہمارے سیکروں حاجت روا پوجتے ہیں جن کو وہ موجود ہیں بس ہمارے تو وہی مابود ہیں ہم عبادت چھوڑ دیں ان کی اگر تو ہمیں کر دیں گے وہ زیرو زبر ہم سے یہ باتیں نہ کرنا پھر کبھی ہم سے یہ باتیں نہ کرنا پھر کبھی ہم سے یہ باتیں نہ کرنا پھر کبھی ورنہ ہم دیں گے سزا تجھ کو کڑی 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 جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ غیر کی پرستش کرنا بے سود ہے اور سب کا اللہ پاک ہی مابود ہے نیت بن جاؤ برائی چھوڑ دو اپنے رفت سے بے وفائی چھوڑ دو پیروی ابلیس کی تم مت کرو میں پیامبر ہوں میرا کلمہ پڑو یہ باتیں سن کر سب لوگ آپ سے برہم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو پیامبر نہیں جانیں گے اور نہیں تیرے اندیکھے خدا پر بھروسہ کریں گے ہمارے تو وہی مابود ہیں وہی خدا ہیں جن کو ہم پوچھتے ہیں اور جو ہمارے سامنے موجود ہیں ہم ان کی عبادت اگر چھوڑ دیں گے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور اگر تم نے ہمیں یہ باتیں دوبارہ بتائیں تو ہم تم کو کڑی سزا دیں گے اپنی قوم سے جب یہ باتیں سنی تو حضرت یونس علیہ السلام کیا کرتے ہیں سمات کیجئے گا سن کے اپنی قوم کی باتیں خراب حضرت یونس پہ گزرا از طراب لوگ جب غصے میں سارے بھر گئے ہو گئے یونس پریشان بھر گئے پھر کسی دیگر جگہ کی راہ لی جا کے اپنے دین کی تبلیغ کی سن کے لوگوں نے نبی کی بات حق کہہ دیا ہے قول تیرا لا صدق پتھروں سے مار کر زخمی کیا اور کہا ہم کو بکھا اپنا خدا بات یونس کی کوئی مانی نہیں ہستی پیغمبر کی پہچانی نہیں بات ٹھکرا تے رہے ایمان کی پیر بھی کرتے رہے شیطان کی راہ جنت لاکھ دکھلائی انہیں آگ دوزختی پسند آئی انہیں حضرت یونس نے یون چالیس سال جھیلا اپنی قوم کے ہاتھوں زوال پیش میں آ کر یہ یونس نے کہا آئے گا تم پر عذاب اللہ کا قوم انہیں پوچھا وہ ہے کیسا عذاب بولے یونس نارے تو زخ ہے خراب آسما سے آگ اتر کر آئے گی قوم جس کو دیکھ کر گھبرائے گی پوچھا پھر یہ قوم انہیں کب آئے گی تو کہا محلق ہے دن چالیس کی مان لو ورنہ بہت پچھتاؤگے اپنی نادانی پہ موکی کھاؤگے بد دعا یونس نے کی اللہ سے تو عذاب نار ان پر بھیج دے رب نے یہ فرمان یونس کو دیا رب نے یہ فرمان یونس کو دیا رب نے یہ فرمان یونس کو دیا تم نے کیوں چالیس دن کو ہے کہا تم نے کیوں چالیس دن کو ہے کہا موسیقی کی در موکی بات کچھ پاگے کچھ پیار کچھ پیار ایڈی علی جب حضرت یونس علیہ السلام کو تبلیغ میں چالیس سال گزر گئے اور قوم راہ رات پر نہیں آئی تو آپ نے ایک دن اپنی قوم سے کہا کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا قوم نے پوچھا وہ کیسا عذاب ہوگا کہا وہ نعرے دوزخ کا عذاب ہوگا جس کو دیکھ کر تم لوگ گھبرا جاؤگے قوم پوچھتی ہے کہ کب آئے گا تو کہا کہ صرف چالیس دن کی محلت ہے میری یہ بات مان لو ورنہ بہت پشتاؤگے یونس علیہ السلام نے پروردگارِ عالم سے بدعا کی کہ اے مالک تُو ان پر عذاب بھیج دے تو رب نے یہ فرمان یونس کو دیا تم نے کیوں چالیس دن کو ہے کہا یعنی پروردگارِ عالم کی طرف سے جب کوئی اشارہ نہیں ہے تو تم نے اپنی طرف سے یہ کیوں کہا کہ چالیس دن کے بعد عذاب آئے گا جب اس بات کو حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو کیا ہوا سمات کیجئے گا جب ضرورت ہوگی اے یونس نبی ہم عذاب نار بھیجیں گے تبھی اپنی جانب سے بتایا کیوں عذاب اور خود مددت کی تم نے انتخاب ہو گئے افسرد پھر یونس نبی دل میں رب سے ہو گئی ناراضگی بیوی بچے ساتھ لے یونس چلے دور پہنچے اپنی بستی چھوڑ کے ٹھہرے وہ کچھ دیر تو زیرے شجر چل دیئے پھر بیوی بچے چھوڑ کر دونڈنے کو وہ گئے ایسا مقام کچھ دنوں تک کر سکیں اپنا قیام لوٹ کر جب آئے تو بیوی نہ تھی دونوں بچے رو رہے تھے اس گھڑی پوچھا یونس نے یہ بچوں سے وہاں یہ بتاؤ ماں تمہاری ہے کہاں بولے بچے آئے تھے داکو ادھر ان میں ایک شہزادہ جیسا تھا بشر آ کے اس شہزادے نے ماں سے کہا چل ہمارے ساتھ اے ماں ہے لقا بولی ماں دل میں ذرا غیرت کرو خوف سے اللہ تعالیٰ کے ڈرو میں ہوں پیغمبر کی بیوی جان لو مجھ سے مت بولو یہ میری مان لو مجھ پہ مت ڈالو خدارہ بد نگاہ ورنہ ٹوٹے گا غزب اللہ کا ہم نے بھی رو رو کے اُس سے یہ کہا چھوڑ دو ماں کو برائے کی بریاں پرنامانے رنج ہم کو دے گئے پرنامانے رنج ہم کو دے گئے ماں کو وہ ظالم پکڑ کر لے 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 گئے حضرت یونوس علیہ السلام ایک شجر یعنی پیڑ کے نیچے اپنی بیوی اور دونوں بچوں کو بٹھا کر ایک ایسی جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں کچھ روز قیام کیا جا سکے لیکن جب وہاں سے واپس آئے تو دیکھا کہ اُس پیڑ کے نیچے بچے تو موجود ہیں لیکن بیوی نہیں ہیں آپ اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری ماں کہاں ہے کہا ابھی یہاں ڈاکو آئے تھے ان میں ایک شہزادہ جیسا تھا ہم نے بہت فریاد کی کہا لیکن وہ نہیں مانا اور ہماری ماں کو اٹھا کر لے گیا یہ سن کر دونوں بچے تو رو ہی رہے تھے حضرت یونوس کا دل بھی بے قرار ہو گیا اور آگے کیا ہوا سامین ملعظہ فرمائیے رو رہے تھے دونوں بچے زار زار حضرت یونوس کا دل تھا بے قرار دونوں بچوں کے لیے پھر ساتھ لے جستجو میں بی بی کی یونوس چلے چلتے چلتے راہ میں دریا پڑھا کوئی کشتی تھی نہ کوئی نہ خدا ایک بچے کو کنارے چھوڑ کر بولے آتے ہیں ابھی پیارے پسر دوسرے بچے کو کندھے پر بٹھا گھس گئے دریاں میں دریا تیز تھا اتنے میں ساحل پہ آیا بھیڑیا اس نے بچے کو اٹھایا لے چلا چیخو سن کر بچے کی یونوس نبی مڑ کے دیکھا اور پلٹے جلد ہی بچہ کندھے سے گرا اور بہ گیا دوسرے کا بھی نہ پایا کچھ پتا آہا کیسی آج مشکل آ پڑی بے کسو بے بس ہوئے یونوس نبی بیوی بچے بھی گئے بستی چھٹی ہس گئی غم کے بھمر میں زندگی کوئی مونس ہے نہ کوئی غم گسار ان سے روٹھی رحمتیں پروردگار بیوی بچے گم ہوئے گھر چھٹ گیا غم نے گھیرا چین سارا لٹ گیا آتشِ غم سے جگر جلنے لگا آسوں میں زبتِ غم ڈھلنے لگا مالک و مختار رب کی ذات ہے مالک و مختار رب کی ذات ہے مالک و مختار رب کی ذات ہے شادی و غم سب خدا کے ہاتھ 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 ہے جس سے رب روٹ جاتا ہے اس سے سب روٹ جاتے ہیں دیکھئے حضرت یونوس علیہ السلام جب اپنی بیوی کی تلاش میں نکلے اپنی دونوں بچوں کو لے کر راستے میں ایک دریہ پڑتا ہے ایک بچے کو کنارے بٹھا کر اور دوسرے بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا کر وہ دریہ پار کر رہے تھے لیکن جب آپ دریہ میں کچھ دور ہی اندر گئے تھے تو ایک بھیڑیا آیا اور جب اس بچے کو اٹھا کر لے چلاچی خکار سن کر اور آپ گھبرا کر جب دریہ کے ساحل کی طرف بڑھے تو وہ بچہ جو آپ کے کاندھے پر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی دریہ میں بہ گیا گر گیا لیکن اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے سمات کیجئے گا حضرت یون سنبی روتے ہوئے پار کر کے دریہ وہ آگے چلے بیوی بچوں کے لیے تھے بے قرار دیکھتے جاتے تھے مڑ کر بار بار چلتے چلتے ایک دریہ پھر ملا بہر آزم جیسا اس کا ٹھول تھا اس کے ساحل پر تھی ایک کشتی کھڑی یہ سوار اس میں بہت سے آدمی دیکھا جب ملاہ نے ان کے لیے بہادب بولا کہ حضرت آئی یہ ہو گئے کشتی پہ جب یونس سوار لے چلا ملاہ پھر کشتی کو پار ایسی قدرت کی نظر کچھ پھر گئی ان کی وہ کشتی بھوار میں گھر گئی ڈگمگائی جب وہ کشتی بار بار ایک دم گھبرائے کشتی کے سوار بولا یہ ملاہ مجرم ہے کوئی جس کے باعث میری کشتی پھس گئی وہ جو ہو باغی وہ اتر جائے ابھی ورنہ کشتی غرق یہ ہو جائے گی بولے یونس میں ہی ہوں خانہ خراب مجھ پہ ہی نازل ہے اللہ کا عذاب بولا یہ ملاہ اے آلی شفاق آپ ہیں اللہ والے نیک ذات قرآن ڈالانا خدا نے تین بار ہر دفعہ یونس کا ہی آیا شمار بولے یونس میں ہی ہوں ایسا بشر آیا ہوں مالک سے اپنے بھاگ کر بولے یونس کا ہی آیا ہوں مالک سے اپنے بھاگ کر سامین حضرات دیکھئے جب حضرت یونس علیہ السلام وہ پہلا دریاء پار کر کے آگے بڑھے تو ایک اور بڑا دریاء راستے میں پڑتا ہے جس کے کنارے پر ایک کشتی تھی کچھ لوگ بیٹھے تھے ملاہ آپ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آئیے اے آلی شفاق جب آپ کشتی میں بیٹھتے ہیں تو کشتی راستے میں بھمر میں فس جاتی ہے یہ دیکھ کر ملاہ کہتا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جس کے سبب میری یہ کشتی بھمر میں فس گئی جب پورا ڈالا تو تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی شمار آیا یہ سن کر آپ اس کشتی سے دریاء میں کھوٹ جاتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں وہ کشتی پار ہو جاتی ہے لیکن دریاء میں ڈوبے تو لیکن اس کے بعد آپ کو ایک مچھلی نے نگل لیا اور پھر کتنے دن آپ اس مچھلی کے پیٹ میں قید رہتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوتے ہیں یہ آپ سننے جا رہے ہیں سمات کیجئے گا ہے محافظ سب کا رب العالمی اس کی بے مرضی کوئی مرتا نہیں دیکھئے یہ قدرت عز و جل ایک مچھلی نے لیا ان کو نگل آج یونس ترنج و غم کے سید ہیں پیٹ میں مچھلی کے سدم قید ہے دیکھئے مچھلی نگل ان کو گئی لے گئی تہت اس سرا میں اس گھڑی یہ ہوا ارشاد رب اس ماہی کو میرے یونس کو نہ کچھ تکلیف ہو بال بھی بھی کا جو یونس کا ہوا سن اے مچھلی میں تجھے دوں گا سزا تین اندھیروں میں ہے اب یونس اسیر وہاں قدرت تیری ہے رب قدیر ایک اندھیرہ شک میں ماہی جانیے دوسرے دریہ کا پانی مانیے ہے اندھیرہ تیسرا تہت اس سرا روتے ہیں یونس نبی کے کیا ہوا ہو گئی گم بیوی بچے کھو گئے قید شک میں ماہی میں ہم ہو گئے ارش ہوتا ہے تو سرا ہو یازمی بندگی اس کی کہاں ہوتی نہیں سنگ ریزے اور ساری مچھلیاں کر رہے تھے ہم دے رب دے دو جہاں دیکھ کر قدرت یہ اللہ پاک کی مہوے حیرت اور نادم کے نبی شک میں ماہی میں تھے یونس بے قرار خوف رب سے رو رہے تھے زار زار کہتے تھے یا رب سہارا کون ہے کہتے تھے یا رب سہارا کون ہے کہتے تھے یا رب سہارا کون ہے اب سیوا تیرے ہمارا 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 کون ہے موسیقی 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 زاروں پتاروں رہے تھے کہتے تھے یارب سہارا کون ہے اب سیوا تیرے ہمارا کون ہے اور اس کی بات کیا ہوتا ہے سنے گا حضرت یون اس نے رو رو کر کہا مجھ سے بے شک ہو گئی بھاری خطا تیری رحمت کا بھروسہ چھوڑ کر میں نے باندھی ہائے ہجرت پر کمر میں ہوا مایوس ہمت توڑ دی بے اجازت اپنی بستی چھوڑ دی رحم کر مجھ پر کہ تُو رحمان ہے دونوں آلم کا تُو ہی سلطان ہے تُو نے اپنی مہر سے رب العلا حضرت آدم کی بخشی تھی خطا آب عبراہیم پر گلزار کی سب سفا نمروب کی پنار کی حضرت یوسف کوئے میں جب گرے تیرے ہی فضل و کرم سے وہ بچے قید سے آزاد ان کو کر دیا مصر کا ان کو بنایا بادشاہ حضرت یعقوب کی تُو نے سنی ان کو بیٹے سے ملایا دی خوشی بادی اے ایمن پہ جب بجلی گری تُو نے موسا کی بچائی زندگی غم کے ماروں کا تُو ہی دم ساز ہے اے خدا تُو سب کا چارا ساز ہے میری بھی یارب تُو فیلِ مصطفیٰ بخش دے میری خطا اے عبریہ یا الہی تیرا جو محبوب ہے انہی سے یونس تیرا منصوب ہے میں ہوں آسی اور تُو ربِ غفور مہر سے تُو بخش دے میرے قصور جب لیا یونس میں نام مصطفیٰ جوش میں دریائے رحمت آ گیا جوش میں دریائے رحمت آ گیا جب حضرت یونس علیہ السلام نے پروردگاری آلم کی پیارے محبوب جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا اور کہا یا الہی تیرا جو محبوب ہے انہی سے یونس تیرا منصوب ہے میں ہوں آسی اور تُو ربِ غفور مہر سے تُو بخش دے میرے قصور جب لیا یونس میں نام مصطفیٰ جوش میں دریائے رحمت آ گیا اور اس کے بعد کس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ سے ریاہی ملتی ہے آگے سمات کریں پیٹ میں مچھلی کے یونس خیر سے بے خطر چالیس دن رہتے رہے حکم سے خالق کے پھر مچھلی وہی پیرتی ایک دن لبے ساہل گئی آگئی خوشکی میں دریائے سے نکل اور یونس کو دیا اس نے اگل نرمو نازت تھا تھنے اتھر سبھی دودھ جیسا تھا بدن سب اس گھڑی اکمے رب سے اس جگہ قدو اگا جس کے پتوں سے بدن ان کا ڈھکا دوپ اور مٹی مگس سے دی اما پیل قدو کی بنی ایک سائے بان پھل بھی ایک دم آ گیا اس بیل پر رحمتِ ربی کا تھا یہ سب اصل پھل ہی قدو کا غزہ ان کی بنا کھا کے وہ کرتے تھے اللہ کی سنا جب لگی ان کو ہوا تو جلد ہی ہو گئے فروا توانائی ملی چلنے پھرنے لگ گئے یونس نبی مہر ان پر ہو گئی اللہ کی پہلے سے بھی اور اچھے ہو گئے با خوشی پھر شکر کے سجدے کیے پھر بطن کی سمت یونس چل دیئے راستے منزل کے تے کرتے ہوئے پہنچے ایک جاں راستے میں نہر پر ان کو خیماسہ لگا آیا نظر آدمی بھی تھے وہاں موجود کچھ دھوپ میں تھے سائے باں مادود کچھ دیکھ کر یونس نبی کو وہ بشر آئے یونس کی طرف سب دھوڑ کر باہ دب آ کر کیا سب نے سلام اور بولے اے پیمبر نیک نام ہم نے جب دریاں میں ڈالا اپنا جال ہم نے جب دریاں میں ڈالا اپنا جال خوبصورت اوسو میں آیا نو نیہار 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 موسیقی چالیس دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد ایک دن جب وہ مچھلی دریا سے نکل کر خوشکی میں آئی تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا آپ کا تنے اتھر نرم و نازف دودھ جیسا تھا حکم رب سے اس جگہ قدو اگا جس کے پتوں سے آپ کا بدن ڈھکا اور اس بیل سے آپ ایک سائبہ بن گیا اور آپ کی غزہ بھی وہی قدو بن گیا ان کو جب ہوا لگی تو جسم فربا ہونے لگا توانائی مل گئی اس کے بعد جب آپ اچھے ہو گئے تو پھر اپنے وطن کی سمت چلے راستے میں آپ کو خیمہ لگا ہوا نظر آیا جب حضرت یونس وہاں گئے تو وہ لوگ آپ کو سلام کر کے کہتے ہیں کہ اے پیمبر ہم نے جب دریا میں اپنا یہ جال ڈالا تو اس میں خوبصورت ایک نونحال آیا ہے جس کی صورت آپ سے ملتی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے تو دیکھئے حضرت یونس علیہ السلام جب اس نونحال کو اس بچے کو دیکھتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں وہ بچہ کون تھا سمات کیجئے گا ہم یہاں چالیس دن سے ہے مقیم بچے کو والد کا ہے سدمہ عظیم منتظر تھے بچے والا آئے گا اپنے اس فرزند کو لے جائے گا بولے یونس بچہ دریا میں گرا دوسرے کو لے گیا ایک بھیڑیا مجھ کو وہ بچہ دکھاؤ جلد تر بلیقی میرا ہی ہوگا وہ پسر حال یونس نے کیا اپنا بیان ہو گئے ہر شخص کے آسو روان پھر گئے خیمے پہ یونس جلد تر دوڑ کر یونس سے چپتا وہ پسر باپ نے بھی پیار سے چوما اسے پھر کلے جیسے لگا کر رو پڑے بولے یونس شکر ہے اللہ کا مل گیا میرا پسر دھوبا ہوا گر گئے سجدے میں اور روتے رہے کہکے یہ بے چین وہ ہوتے رہے رب عالم میں ہوا تجھ سے خفا رب عالم میں ہوا تجھ سے خفا میرے مولا مولا رب عالم میں ہوا تجھ سے خفا واقعیے ہو گئی مجھ سے خطا 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 موسیقی حضرت یونس علیہ السلام اس بچے کو دیکھ کر پہجان جاتے ہیں یہ وہی بچہ تھا جو دریاں میں آپ کے کاندھی سے گر گیا تھا اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا وہ دوسرا بیٹا کس طریقے سے ملے گا آپ آگے سما کریں آپ اس بچے کو لے کر چل دیئے مہ وہ تھا دل شکر میں اللہ کے دوسرے بچے کا دل میں درد تھا ہجر میں بیوی کے چہرہ زرد تھا چلتے چلتے راہ میں پھر کیا ہوا موڑ پر بیٹھا شکاری ایک ملا دیکھا جب یونس کو بے حد خوش ہوا باعدب ان کو سلام اس نے کیا ساتھ میں یونس کے بچہ دیکھ کر بولا ایسا ہی ہے لڑکا میرے گھر بیڑیے سے میں نے چھینہ تھا اسے آپ ہیں یونس نبی پرمائیے سن کے یونس نے کہا لاؤ پسر میں اسے پہچان لوں گا دیکھ کر بیڑیا لڑکے کو میرے لے گیا وہ اسی میرے پسر کا بھائی تھا وہ شکاری سن کے فوراں گھر گیا لا کے لڑکا اس نے یونس کو دیا دیکھ کر یونس پسر کو خوش ہوئے پیار سے چکتا لیا اس کو گلے شکر تھا اللہ کا ورد زبان تھے خوشی کے عشق آنکھوں سے ربان دونوں بھائی پھر بہم مل کر گلے سسکیاں بھر بھر کے وہ روتے رہے کہتے تھے دونوں یہ رب کا ہے کرم رکھ لیا ہم تینوں کا اس نے بھرم پاکئی اس رب کی آلازات ہے پاکئی اس رب کی آلازات ہے شادی یوگم سب اسی کے ہاتھ 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 ہے حافظ دیکھیں موڈی سامین حضرت اس وقت آپ حضرت یونس علیہ السلام کا بہت ہی پیارا واقعہ سمات فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے اور جب اس کے پیارے محبوب کا کوئی واسطہ دیتا ہے اور رب راضی ہو جاتا ہے تو کس طریقے سے اس کے بگلے ہوئے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں اس وقت آپ یہی واقعہ سن رہے ہیں پہلا بچہ جو حضرت یونس علیہ السلام کا دریہ میں گرا تھا وہ ایک شکاری کے جال میں فز گیا اور مل گیا لیکن جب اس بچے کو لے کر آپ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک مون پر ایک شکاری بیٹھا ہوا ہے جب اس نے آپ کے ساتھ دوسرے بچے کو دیکھا تو کہا کہ اسی طرح کا ایک بچہ میرے گھر بھی ہے اور کیا آپ یونس پہرمبر ہیں حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ دوسرا بچہ میرے اسی بچے کے ساتھ کل میرا بیٹا تھا مجھے اس کو دکھا دیجئے جب اس شکاری نے اس بچے کو آپ کو دکھایا تو آپ فوراں پہچان جاتے ہیں اور پھر اپنے اس بچے کو بھی گلے سے لگا لیتے ہیں سب اس دم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں دونوں بھائی اور والد کہتے تھے دونوں یہ رب کا ہے کرم رکھ لیا ہم تینوں کا اس نے بھرم واقعی اس رب کی آلہ ذات ہے شادیوں ہم سب اسی کے ہاتھ ہے سامین اب دونوں بچے تو مل گئے لیکن دیکھیں اب بیوی حضرت یونس علیہ السلام کی کس طرح ملیں گی یہ بہت ہی دلچسپ ایک بن حاجی شوق وزیر گنجوی صاحب نے لکھا ہے ملاحظہ فرمائیے باپ نے بہلایا بچوں کے لیے ساتھ ملے ان کو آگے چل دیئے دھوپ کی گرمی تھی اور گردے سفر چلتے چلتے ہو گیا جب دو پہر بچھڑے تھے سب پیڑ کے نیچے کبھی وہ جگہ ان کو دوبارہ پھر ملی جو شجر اس جا پہ سایا دار تھا اس کے نیچے ٹھہرے دل سرشار تھا جس شجر کے نیچے تھے یونس نبی ایک جماعت ڈاکوں کی آگئی دیکھ کر ایک دم تاج جب سا ہوا ساتھ تھی یونس کی بیوی پار تھا ڈاکوں کا جوک ایک سردار تھا حضرت یونس کے قدموں پر گرا بولا مجھ کو بخش دو پیارے نبی میں نے بے شک توڑ دی حد ظلم کی آپ کی بیوی کو میں جب لے گیا گھر میں جا کر جب ارادہ بد کیا ایک دم ایک زلزلہ سا آ گیا ہاتھ پاؤں سل ہوئے دم بھٹ گیا یہ مصیبت سر پہ دیکھی نا گہا عرض کی تم بخش دو اے میری ماں در گیا بد کام کے انجام سے میں نے توبہ کی برے ہر کام سے ماں سے بڑھ کر احترامی نکا کیا آپ کو پھر ڈھونڈتا ہر سو پھرا خیر سے جب آج میں گزرا ادھر آپ مجھ کو آ گئے اس جا نظر پوچھ کر بی بی سے سب اس کا بیا پوچھ کر بی بی سے سب اس کا بیا پوچھ کر بی بی سے سب اس کا بیا حضرت یونس نے دی اس کو آما 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 دیکھیں ازرات اس طریقے سے آپ کی بشڑی ہوئی بی بی بھی مل جاتی ہیں جب آپ اسی شجر کے نیچے گئے جہاں کبھی تینوں بچھوے تھے آرام کرنے لگے تو دیکھا کہ ڈاکو کی وہی جماعت آ گئی جو آپ کی بی بی کو کبھی لے گئی تھی اور یہ دیکھ کر تاجت سا ہوا کہ ان ڈاکو کے ہمراہ آپ کی بی بی بھی ہیں لیکن ڈاکو کا جو ایک سردار تھا وہ حضرت یونس کے فوراں ہی قدموں پر گر پڑا اور کہا کہ اے پیارے نبی میری خطائیں بخش دیجئے میں بے شک بہت گناہ دار ہوں اور میں نے ظلم کی ساری حدیں پھوڑ دی ہیں میں جب آپ کی بی بی کو لے گیا اور میں نے بد ارادہ کیا تو ایک دم ایک زلزلہ سا آیا اور میرے ہار پاؤنسل ہو گئے دم گھتنے لگا میں نے فوراں ہی معافی چاہی اور کہا کہ اے میری ماں تم میری یہ خطا بخش دو در گیا بد کام کے انجام سے میں نے توبہ کی برے ہر کام سے ماں سے بڑھ کر احترام ان کا کیا آپ کو پھر ڈھونتا ہر سو پھیرا خیر سے جب آپ یہاں مل گئے ہیں تو میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ اپنی بی بی سے پوچھ کر اس کو معاف کر دیا حضرات لیجئے اب آگے اور سنیے گا کیا ہوتا ہے آج جب بچھڑے ہوئے سب مل گئے پزل رب سے غنچے دل کھل گئے ماں نے بچوں کو لگایا جب گلے عشق آنکھوں سے خوشی کے بہ چلے شکر یہ رب کا کیا سب نے آدھا پھر وہ مل کر پھر وہ مل کر قافلا آگے چلا بولے ہم کو دے امان پر وردگار باتی یونس کی نہ ٹالیں گے کبھی ہم سب ہی ایمان لاتے ہیں ابھی اب ہمارا تو ہی بس مابود ہے ہے یقین تو ہر جگہ موجود ہے دین حق تسلیم سب نے کر لیا باپوشی یونس کا پھر کلمہ پڑھا ہو گئیں ان کی دعائیں مستجاب ہٹ گیا سب کے سروں سے وہ عذاب پزلے حق سے راہ حق ان کو ملی ڈھونڈتے بھرتے تھے یونس کو سب ہی ایک دن یونس نبی جب مل گئے گنچائے دل سب کے اکدم کھل گئے بولے ہم پہ آیا تھا بھاری عذاب آپ ہیں سچے نبی پیشک جناب ہم نے جس دم آپ کا کلمہ پڑھا ہم نے جس دم آپ کا کلمہ پڑھا وہ عذابے نار ہم سے ہٹ گیا وہ عذابے نار ہم سے ہٹ گیا وہ عذابے نار ہم سے ہٹ گیا موسیقی موسیقی اپنی قوم کو حضرت یونس علیہ السلام جب چھوڑ کر آئے تھے لیکن اب ان بستی والوں کا حال سنیے گا جب پورے چالیس دن ہو گئے تو جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا آسمان سے آگ کے شولے آئے جس کو دیکھ کر وہ بستی والے گھبرا گئے اور سب مردوزن ایک جگہ پر اکھٹا ہو گئے اور سجدے میں گر کر زاروں قطار رونے لگے کہنے لگے کہ اے پروردگار ہم کو امان دے ہم نے حضرت یونس کی بات کو نہیں مانا اور ہم سب ابھی ایمان لاتے ہیں ہمارا تو ہی معبود ہے اور ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہر جگہ موجود ہے ہم نے دین حق تسلیم کر لیا ہے اور باہشی یونس کا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعائیں مقبول فرمائی اور ان کے سروں سے وہ عذاب ہٹ گیا جب حضرت یونس علیہ السلام ان کو مل گئے تو ان سبھی کے غنچے دل کھل گئے بولے ہم پہ آیا تھا بھاری عذاب آپ ہیں سچے نبی بے شک جناب ہم نے جس دم آپ کا کلمہ پڑھا وہ عذاب نار ہم سے ہٹ گیا لیکن حضرات اپنے آخری بند میں جناب حاجی شوق و ذین تنجبی کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ سننے جا رہے ہیں سامین ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ آگے ہم آپ کو داماد نبی اور شوہر بطول حضرت علی شیر خدا کا ایک واقعہ سنائیں انشاءاللہ شان علی شیر خدا بہت جلد آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا ہماری اگلی پیشکش ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے انتظار کیجئے ہمارے ان دو کیسٹس کا شان علی شیر خدا اور واقعہ حضرت جنید بغدادی یہ الگ الگ دونوں کیسٹس کچھ دن کے بعد آپ کے سامنے آئیں گے لیکن فیلحال اس کیسٹس کا یہ آخری بند آپ حضرات سمات فرمائیے جب ہوا معلوم یونس کے لیے اہلِ بستی سب مسلمہ ہو گئے بات پوری کی عذابِ نار کی رب نے مجھ کو کر دیا سچا نبی حضرت یونس تھے بے حد شاد ماں بخش دی اللہ نے سب کو اماں سب نے مل کر شکر کے سجدے کیے سب نے یونس کے لیے تحفے دیئے اس قدر مانوس تھے سارے بشر لے گئے تازیم سے یونس کو گھر تین کا پھر اس جگہ چرچہ ہوا چھا گیا عبورِ کرم اللہ کا بات حق تسلیم کرنا چاہیے خوف سے اللہ کے ڈرنا چاہیے وقت پر انداد کرتا ہے وہی غمزدوں کو شاد کرتا ہے وہی شوک جس پر ہوتا ہے رب مہربان شوک جس پر ہوتا ہے رب مہربان ہر بلا سے اس کو ملتی ہے اماں شوق جس پر ہوتا ہے رب مہربا شوق جس پر ہوتا ہے رب مہربا ہر بلا سے اس کو ملتی ہے اماں 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 ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے موسیقی